اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے تو نے جو حدیعہ مجھے عطا کیا تھا وہ اب کہاں ہے عظیم ہستیاں حدیعہ تا کر کے پاپس نہیں لیا کرتی تو میرے یوسف کو لوٹا دے میرے یوسف کو مجھے لوٹا دے تم جہاں بھی ہو خدا تمہاری حفاظت کرے مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو ایک بار پھر اپنے بیٹوں سے پوچھ لو کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا شاید اب کی بار اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور حقیقت بتا دیں آپ کو اتنا اتمنان کے حصے ہے کہ یوسف زندہ ہے دو وجہوں سے ایک تو کرتا جو کہ ثابت و سالم ہے اور بیڑیا نے اسے نہیں پڑا دوسرا یہ میرا قلب سلیم جو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ٹھیک ہے اگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن میں پھر بھی پوچھ لوں گی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے گناہ کا اطراف کر لیں توبہ کر لیں شاید خدا ان کے گناہ بخشتے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے کہ بیڑیا نے ہی یوسف کو کھایا ہے کتنی بار بتاؤ اگر ہزار بار بھی بتاؤ گے تب بھی جھوٹ ہی ہوگا دل تو شادتا ہے کہ ابھی تم بچے ہوتے اور میں تمہیں تازیہ نہیں مار مار کی تمہاری کھالو دھر دیتی اگر بیڑیا نے یوسف کو کھایا ہے تو اس کا کرتا کیوں نہیں پھٹا ہمیں بھی نہیں پتا ہماری خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہوا کیا ہے میں تم پر لانت بھیجتی ہوں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو یوسف کو کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا بلکہ اس سے بھیڑیا سفتوں نے مارا ہے بھیڑیا سفتوں نے جانتا ہوں پھر یہ ہی کہا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انہیں اقلہ آ جائے ایک سو سکھے چار سکھے ایک سو چودہ سکھے ایک سو بیس سکھے یہ غلام آف گا ہوا ایک سو بیس سکھے میں سودا ہو گیا اس غلام کی قیمت کیا ہوگی اس غلام کی قیمت کیا ہوگی ایک سو بیس سکھے ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہیں ارے وہ دیکھو کتنا طاقتور غلام ہیں واقعی رکھتا ہے طاقت میں سکھا نہیں ہے آئیے آئیے جنہیں اچھے غلام آسانی سے نہیں لگائیں لگائیں بولی لگائیں آئیے دل کھول کر بولی لگائیں بہت کام آئیں گے بہت کام آئیں گے چھے سو آئیے آگے آئیے آگے آئیے بول کر بولی لگائیں اتنے اچھے غلام بھی نہیں ملیں گے اس جیسا غلام آئی تک نہیں دیکھا اس جیسا غلام آئی تک نہیں دیکھا کاشی مجھے نہیں سکتا پسند مت مجھو یہ کتنے میں بکے گا دیکھو کتنے طاقتور خلا ہوگا میں بھی اسے بیچنے پر دل سے راضی نہیں جیو دوستو تم نے دیکھا نہیں وہ خود اپنے بکنے پر کتنا مائل ہے لگائیں 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 اس غلام کی قیمت کیا ہوگی میں بردہ فروشی تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ غلام خوبصورت خوشیار اور پڑا لکھا ہے دیگر مزید خوبیاں بھی ہیں اس میں جو اس کی قیمت بڑھاتی ہیں میں اسے کم قیمت میں نہیں بیچوں گا یہ مابد کے لئے بیتن خدمتگار ثابت ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بطور قائن لوگوں کو مابد کی طرح مائل کر سکتا ہے کوشش کر اسے ہم خرید لیں پچاس سکھوں سے بولی شروع کر دوں پچاس سکھ کے قبول ہیں اس کی قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے آلی جناب ایک سو پچاس سکھے نہیں یہ تو بہت کم ہے وہ خوش ہو جائے گا اس سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے غلام جو آپ نے کبھی خامو پیام میں بھی نہ سوچ ہوں گے یہ کی تھی بڑی بھی جانتے ہیں اور شکار کرنا بھی ایسا غلام کبھی نہیں ایسا 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 guidelines رنجیدہ مت ہو یوسف آج یہ تمہارے خریدار ہیں ایک روز تم ان سب کو خرید لوگے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہاں کیوں جمع ہے خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے لیکن آیا نہیں ہوتی تم میں انشانی وجود کا یہ گوھر متجللی ہوا ہے یہ سب لوگ خود اپنے اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں لیکن اپنے اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے لیکن وہ حقیقت جو تمہارے وجود میں متجللی ہوئی وہ ظاہری آنکھوں سے بھی قابل مشاہدہ ہے بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی یوسف لیکن بصارت سب ہی رکھتے ہیں اس طرح سے تو اپنے خود بھی انہی کی طرح ہوا اگر یہ اپنے اندر کی خوبصورتی کی حقیقت جانتے ہوتے تو یہ سب میرے خریدنے کے مشتاق نہ ہوتے یہ یوسف کے مشتاق نہیں بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق نہیں آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف دو سو پچاس سکھے دو سو پچاس سکھے نہیں جناب یہ قیمت بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ بولی لے گائیے ہاں آگے بڑھئے تین سو سکھے میں فرق ہوا جاتا ہے تین سو سکھے اس سے برگر کوئی دوٹوں بڑھا رہا ہے نہیں بھائی میں تو چار سو سکھے میں تو اتنی دوں گا چار سو پچاس سکھے اس کی دیمت اس سے کہیں جانا ہے یہ بہت قوی ہے اتنا کہ اکیلا سو پر بھاری ہے یہ بھی لے چلا بولیے ایک ہزار تین سو سکھے چھ سو سکھے ہے کوئی قدردان اس سے بڑھ کر قیمتات ہی پڑھا رہا ہے آلی جناب یہ بڑے ہی کام کے غلام ہے یہ بھی لے چلے یہ تو بہت کم ہے حضور کہ اٹھ 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 ایک ہزار دس سکے ایک ہزار چالیس سکے اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے بولو کیا کرے بولو آج اسے ہرا کر رہیں گے کوشش کرو ہم سے جیتے نہ پائے ایک ہزار دوسو سکے ایک ہزار دوسو سکے ایک ہزار تین سو سکے ایک ہزار تین سو سکے ہے کوئی اور خریدار ہر چنگ کے لگائے گئی قیمت آٹھ سے دس غلاموں کی قیمت کے برابر ہے لیکن خیر کوئی پر پس کوشش کرو پوتی فار سے مقابلے پیچھے نہ رہ جائے ایک ہزار پانچ سو سکے ایک ہزار پانچ سو سکے کوئی اور قدردان نہیں ایک ہزار پانچ سو سکے چنگ کا مقام ہے جیسے کسی جنس کے خریدو فروض ہو رہی ہوگا اگر اس پچے کی آسلے قدروں کی عمر جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے دو ہزار سکے دو گناہ تین ہزار سکے عزیز مصر جناب پوتی فار اور سپے سالار مصر تین ہزار سکوں کی بیشکش کرتے ہیں جناب پوتی فار تین ہزار سکوں کی بیشکش کرتے ہیں جناب پوتی فار سے مقابلہ کرنے کی جرست کر بھی کون سکتا ہے مبارک ہو اس غلام کے اب آپ مالک ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایک معتی باقمال اور بڑا لکھا غلام خریدا ہے مزید یہ کہ نیاہیتی خوش قدم غلام ہے یہ غلام جناب پوتی فار کا ہوا حرکت کرو یہاں تشریف لائیے یہاں بہتری غلام برائے فروب موجود ہیں بولی لگائیے آئیے بولی لگائیے موسیقی 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 یہ گوھری یگانہ کہاں سے لائے ہیں آلی جناب خریدہ ہے وہ بھی بھاری قیمت ادا کر کے اس کے لیے تو جتنی بھی قیمت ادا کی جائے کم ہے جس احمق نے بھی اس جیسے گوھر نایاب کو فروخت کیا ہے اسے قبر میں پہنچا دینا چاہیے مردوں کے دنیا میں لوگ غلام بیشتے ہیں تاکہ ذرو جواہر ہاتھ آئیں اس احمق بردہ فروش نے ایسے گوھر نایاب کو بیچ کر کیا حاصل کیا یہ آپ کا بڑا پن ہے میں ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں کشرِ پوتی فار میں خوش شام دید برخوردہ آپ کا شکر گزار ہوں آلی جناب تشریف لاتے ہی ہماری یا ستانے لگی کیا بطور خاص طلب کرنے کا سبب جان سکتی ہو یہ تو فام پسند آیا تمہیں میں نے اس بچے کو پہلے کہیں دیکھا ہے عالم خواب میں یا پھر نہیں معلوم لیکن آشنا سا لگتا ہے جناب پوتی فار انتخاب کی دانت دینی چاہیے یہ بچہ واقعی بہت خوبصورت ہے جناب پوتی فار لا جواب ہے کیا نام ہے تمہارا؟ یوسف یوسف یہ نام یا تو عرامی ہے یا پھر عبرانی میں عبرانی ہوں شام میں واقع شہر کنان کا رہائشی ان لوگوں کا مشغلہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے یوسف ہاں یوسف نہیں مجھے یہ سہرہ نشیم بدو قبائل کے نام پسند نہیں بلکل نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کیلئے کسی مصری نام کا انتخاب کریں؟ یہ بچہ تو مہارے لیے میری درف سے توفہ ہے سو جس نام سے جاہو پکارو میں جناب پوتی فار کی نہائیت مشکور ہوں اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بندے کی نظر میں ایک مصری نام ہے کہو ایک نام جو یوسف سے ملتا جلتا ہے یوزار شیف یوزار شیف؟ برا نہیں یوزار شیف بلکہ بہت ہی اچھا ہے آج سے تمہیں یوزار شیف کہکے بلائیں گے راضی ہو؟ اگر آپ کو پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یوزار شیف کا عزت و اعترام بچا لائیں شاید یہ ہماری لیے مفید ثابت ہو اور ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے بطور اپنا ولی احد انتخاب کر لیں کیوں نہیں؟ یوزار شیف سے بہتر اور کون ہوگا؟ تم نے دیکھا؟ دیکھا کتنا خوبصورت ہے؟ میں نے اپنی تمام عمر میں اس سے خوبصورت بچا لیں دیکھا؟ یعنی؟ یعنی وہ ایک غلام ہے؟ یہ تو بہتر کم را ہے پسند آیا؟ شکر گزار ہو مانو بہت اچھا ہے اس کے آرام کے لیے تمام اسباب مہیا کرو شکر گزار ہو مجھے نیترین مجھے 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 پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے غلامی سے نجات دے کر آرام و عسائش کی زندگی عطا کی اے یوسف اس طرح خدا نے تمہیں عظمت و کرامت اور جاہ و مرتبہ عطا کیا تمہیں کوئے کی گہرائیوں سے اوج کمال پر پہنچایا اور تمہیں علم تعبیر فاب اور احادیث عطا کیا کہ اب تم معبران سے زیادہ ان کے علم اور زبان سے واقف ہو اور کسی بھی استاد کی ضرورت سے بے نیاز ہو تیرا شکر گزار ہوں اے خدای مہربان تیرا شکر گزار ہوں تم خسارے میں رہے مالک اگر تم یوسف کو اس کے وزن کے برابر سی مزر میں بھی تولتے تب بھی خسارے میں تھے بہت بڑے خسارے میں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے توفان میں ہمارا گم ہو جانا تمہیں یاد ہے اور جانوروں کا اس کوئے کے پاس رک جانا یہ سب کس لیے تھا تمہارے ہاتھ لگنے کے لیے یا یوسف کی نجات کے لیے میں تو کوئے کے پانی کے میٹھے ہو جانے کو بھی یوسف کے وجود کی بڑھ کر سمجھنا ہوں وہ یوسف کو میرا تھپڑ مارنا جس کی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا بھول گئے کیا یوسف کی دعا کرنے اور اس کے ہاتھ پھیرنے سے مجھے شفاہ نہیں ملی تھی جناب بیماری اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف نے مجھے بھی موت سے نجات دلائی تھی میں یوسف کی دعا سے شفاہیاب ہوا تھا ہاں یوسف کی دعا سے یوسف کے وجود سے جہاں دیگر فائدے ہوئے وہیں مال و ذرگی تمہارے ہاتھ آیا یوسف پہ معمولی انسان نہیں تھا یہ سب تو موجزے ہیں جو صرف انبیاء الہی سے سادر ہوتے ہیں میں کیوں متوجہ نہیں ہوا اصل میں یہ یوسف کون تھا کیوں اس نے اپنا حسب نظم نہیں بتایا لانت ہے تم پر فلی کے جس نے میرا چین چھین لیا اب تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مجھے نفع حاصل ہوا ہے لیکن یہ تو میں سراسر خسارے میں رہا ہوں افسوس فلی میں نے غلام نہیں بلکہ در حقیقت ایک آزاد منش ولی یا شاید نبی خدا کو بیچ جانا ایسی مہدبانہ و حقیمانہ گفتگو اور بزرگانہ عطفار پر غور کیوں نہیں کیا بغض و عطاوت سے پاک دل اور آئینے کی طرح شفاہ روح کیوں دکھائیں نہ دی مجھے میں نے آج سے اپنے صحابقہ خداوں کو واصل جہنم کر کے اس کے خدا کا انتخاب کر لیا میں اس خسارے کا آزادہ کروں گا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا کہاں اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا نا صبح تک انتظار کرو جناب پوتیفار کا قصر کس طرف ہے سیدھے چلے جاؤ اس طرف آخر میں یہاں کیا کر رہے ہو آلی جناب پوتیفار سے کام ہے پہلے جناب رو دامن سے اجازت لینی پڑے گی اوپار آ جائیں جناب رو دامن یہ لوگ آلی جناب پوتیفار سے ملنا چاہتے ہیں عزیز مصر جناب پوتیفار سے آپ کو کیا کام ہے ہم نے انہیں غلام بیچا تھا انہیں بتائیے کہ مالک جس سے کلے غلام خریدتا تھا وہ آیا ہے میں نے پوچھا کام کیا ہے کچھ سکے ان کی طرف سے اضافی آ گئے ہیں وہ ہم صرف انہیں ہی دیں گے آپ لوگ یہیں رکھیں کیا ہوا رودامون ایک تاجر جس نے آپ کو کلے غلام بیچاتا شرف باریا بھی چاہتا ہے لگتا ہے تم خوش نہیں ہوئے برانی میں یہاں ہونے سے خوش ہوں لیکن غلام ہونے سے نہیں کیا تمہارے ساتھ ہمارا سلوک غلاموں جیسا ہے آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے آفرین نہایتی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے میں اس سے کافی پر امید ہوں یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے آلی جناب ویسے تو اس کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں بس اس کی زبان کو تھوڑا لکام دینا ہوگی بانو اتمنان رکھیں میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغر کوئی بات نہیں کروں گا آفرین یہی مناسب ہے تمہارا تعلق کہاں سے ہے تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو سہراندشن پیشاور چرواؤں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے کسی نے آپ سے مشروع مانگا لیکن چہرہ یزاسیف اس کے عالی حسب و نصب کی اکاسی کرتا ہے کیا ہوا تاجر کہیں پشمان تو نہیں ہو گئے جی نہیں نہیں اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب ارز کروں اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چل دمیں یوسف کے ساتھ آخری بار ودا کر لوں سمجھتا ہوں یزاسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو دیکھ رہی ہیں آپ یزاسیف سے دزبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے میں آیا ہوں تاکہ تمہارا نام و نشاہ معلوم کروں جب تک بتا نہیں دیتے میں لوٹوں گا نہیں بتایا تو میں فرزن دے نہیں یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں تمہیں خدا یکتہ کی قسم اپنے نام و نشاہ بتا کر میری بے قراری کو دور کرو پھر آپ کو خداون کے حضور ایک احد کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کسی سے نہیں کہیں گے میں احد کرتا ہوں اور ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں میں یوسف ابن یاقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں ہائے افسوس وائے ہو مجھ پر ہم چچا ذات ہیں تم اسحاق کے پوتے اور میں اسماعیل زبی اللہ کا پوتا ہوں خدا مجھے کبھی نہ بخشے میں نے یہ کہا کر ڈالا کیوں تمہیں فروض کیا میں جانتا تھا ہم چچا ذات ہیں اور مجھے اپنے بیچے جانے پر کسی سے کوئی شکوہ نہیں مجھے تو مصر میں آنا اور بکنا ہی تھا یہ تمام واقعات ارادہ خداوندی اور ایک عظیم واقعے کی تمہید ہیں مجھے ان موجوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم معمولی انسان نہیں تم میں ایک پیغمبر ہو لانت ہو مجھ پر کہ ایک پیغمبر کو بطور غلام بیج ڈالا میں اس زلط کے ساتھ کہا جاؤ یہ کیا کر رہے ہیں اٹھئے ان واقعات کو رونما ہونا ہی تھا مجھے تو اپنی رسالت کی انجام دہی کے لیے مصر آنا ہی تھا آپ تو صرف وسیلہ بنے ہیں میں تو آپ کا شکر گزار ہوں میں اس غلطی کا آزالہ کروں گا یہ لو یہ تمہاری سند غلامی ہے جس پہ تمہارے مالکوں نے دستخط کیے تھے اسے چھپا لو آپ یہیں رکھیں میں نہیں چاہتا آپ ہماری بحثوں گفتوں کو سنیں میں آلی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبوروں کے آلی جناب سے تنسیق ہے معاملہ کروں بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا آفرین آفرین ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزار شیف جیسے گوھر نایاب کے قدر نہیں جانی لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تم نے بھی اس گوھر کے جوہر کو پہچان لیا لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی یہ تو تمہیں بیچے سے پہلے سوچا چاہیے تھا اب بہت دیر ہو چکی ہے آلی جناب میں اپنی تمام دا جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں سنا نہیں جناب بودفار نے کیا فرمایا یوزار شیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا بندہ بھی ارز کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کا بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اب اگر تم نے مزید کوئی گستاگی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا یہاں سے چلے جاؤ یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے آلی جناب یوسف کو لے جانے کی جاست دے دیجئے رو دمون صفاہیوں انہیں زندان میں ڈال دو مجھے یوسف واپس چاہیے میں یوسف کو دے کر نہیں جاؤں گا وہ مجھے واپس لوٹا دیں یوسف مجھے واپس لوٹا دیں انہیں لے جا کر قیب کر دوں مجھے واپس نے یوسف یوسف! یوسف ہمیں لڑا دیں زندان مجھے واپس نے یوسف اپنا خیال رکھنا ہو میں یوسف کو لے کر جاؤں گا مجھے یوسف واپس نہ اٹھا لیا آئیلی جناب انہیں ماف کر دیں انہوں نے میری خاطر خود کو خطرے میں ڈالا ہے ان کا حق ہے کہ ان کو سخت سزا ملے میں التجا کرتا ہوں لیکن صرف یوسف کی خاطر ماف کیا کہو انہیں ازاد کر دیں قید کرنے کی ضرورت میں یوزار سیو تمہارے پاس ایسا کیا ہے جو یہ بردہ فروش اپنی تمام زندگی تم پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کیا بتاؤں بانو میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے یوسف جیسے ناچار کے پاس اور ہو بھی کیا سکتا ہے اس حضاب سے تو اب یوزار سی پر ہمارا کوئی احسان نہیں رہا کیونکہ ہم نے اس کی جو بھی کی مددہ کی تھی وہ ہمیں واپس مل گئی میں احسان فراموش نہیں ہوں میں آپ کی محبتوں کو درہم و دینار کے پیمانے میں نہیں دولوں گا میں سپیش قیمت حدیعے کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں کاری ماما یوزار سیف کو نہلا دھولا کر اور لباس نوزے بیتن کرا کے میرے پاس لے آئے اتعال مانو مہدرہ آپ نے توجہ کی کہ یہ دوسروں کے برقس ہماری تعظیم کے لیے بلکل نہیں جھکتا کوئی بات نہیں آشتہ آشتہ سیکھ چاہے گا میرا خیال ہے کہ اس کا آدمتعظیم ارادتن ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے یوسف مجھے واپس لوٹا دے یوسف میں یوسف کو نہیں ریشنا یوسف ہمیں واپس پاکھا دے یوسف واپس چاہیے تو ہمیں واپس کر دے تو ہمیں واپس کر دے تمہاری قسمت اچھی تھی جو یوسف کی خاطر چھوٹ گئے ورنہ زندان تمہارا مقدر تھا اب یہاں اطراف میں دکھائی نہ دینا میں یوسف سے دست بردار نہیں ہوں گا دیکھ لیں گے اپنی جان بچاؤ اور جاؤ یہاں سے کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو پوٹی فارو ان کی بانوں میری طرح احمق نہیں کہ یوسف جیسے گوہر انہیاب کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جان دیں ہم خسارے میں رہے فلی تم خسارے میں رہے میں نہیں خدا کے کرم سے مجھے منافع ہوا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا منافع منافع ہوا ہے وہ کیسے تم نے یوسف کو گوا دیا بغیر کچھ منافع حاصل کیا لیکن میں نے یوسف کو کھونے کے بدلے میں یوسف کے خدا کو پا لیا گودشتہ شب کاروان سرا میں میں نے پتھر کے خداوں کو چھوڑ کر یوسف سے یکتہ پرستی کے انمول گوہر کو پا لیا ہاں خدا کی قسم فلی اگرچہ میں نے پیغمبر خدا کو بیچا نہیں لیکن مرتے دن تک میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں تو اپنی سرزمین واپس جا کر آج کے بعد سے یکتہ پرستی کی ترویج کروں گا جب تک یوسف یہاں ہے میں اس شہر کو ترخ نہیں کر سکتا چلو کاروان سرا چلتے ہیں